الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والفسلین اما بعد فاہوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْا أَنَّهُمْ اِذَّا لَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاهُوكَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ وَاسْتَغَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الرَّوْفُ الرَّحِيمُ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِينَ يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا اللہم صلِعَلَى سَيِّدِنَا وَشَفِيَنَا وَمَلَانَا مُحَمَّدِ وَمَبَارِكُ وَسَلِّمُ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لئے جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے اور بشمار درود و سلام حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وَبَارَكَ وَسَلِّمَا کی ذاتِ بابرکت پر کہ جن کے صدقے اللہ رب العزت نے اس کائنات و مافیہا کو تقلیق فرمایا اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان اس پاک ذات کی عطا کردہ توفیق سے نمازِ جمعہ ادا کرنے کے لئے اس کے پاک اور مقدس گھر میں حاضر ہوئے اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اور رب کریم ہم سب کی آج کی اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں شرفِ قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں تعدمِ آخر محبت ذوق شوق اخلاص اور استقامت کے ساتھ اپنی عبادت اطاعت و فرما برداری بجالاتے رہنے کی توفیق و سعادہ قطع فرمائے قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذَّا لَمُواْ أَنفُسَهُمْ اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے تھے جاؤو کا پیارے رسول وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ اور اللہ سبحانہ وتعالی سے معافی مانگتے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ اور رسول بھی ان کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی کی بہرگاہ میں مغفرت طلب کرتے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ تو وہ لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کو توبہ قبول فرمانے والا نہائیت مہربان فاتھے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیاء مقدسہ میں اللہ رب العزت نے گناہگاروں کو خطاکاروں کو یہ ہدایت فرمائی کہ جب ان سے خطائیں ہو جائیں ان سے گناہ ہو جائیں ان سے غلطیاں ہو جائیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و بارکہ و سلمہ کے پاس آ کر اللہ تعالی سے استغفار طلب کرے اور رسول بھی ان کے حق میں اللہ رب العزت کی بارکہ میں سفارش کر دیں تو آگے اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ تو ایسی صورت میں یہ لوگ جن سے خطائیں ہوئیں جن سے غلطیاں سرزد ہوئیں جب رسول کی بارکہ میں آذر ہو کر اللہ سے استغفار طلب کریں گے اور رسول بھی ان کے حق میں اللہ سے ان کے حق میں استغفار طلب کریں لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ تو فرمایا پھر اللہ کو یہ ضرور توبہ قبول کرنے والا نہائیت مہربان پائیں گے تو اس آیہ مقجسہ سے ایک بات تو واضح طور پر یہ پتا چلی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب مومنوں سے گناہ ہو جائیں خطائیں ہو جائیں غلطیاں ہو جائیں اور گناہ کر کے وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ و بارکہ و سلمہ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں اور رسول کی بارکہ میں حاضر ہو کر فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ حاضر رسول کی بارکہ میں ہوں گے لیکن استغفار اللہ سے استغفار کریں گے معافی اللہ سے مانگیں گے اور پھر آگے فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ اور ان کے حق میں رسول بھی اللہ کی بارکہ میں فریاد کر دیں ان کے لئے استغفار طلب کر لیں تو رسول فرمایا کہ یہ پورا پروسس کرنے کے بعد ہوگا یہ کہ اب کوئی شک و شبے کی گنجائج نہیں لَوَجَدُ اللَّهَ تَوْتَوَا بَرْرْرَحِيمَا اب ایسے گناہگار لوگ ایسے خطاکار لوگ جن سے اللہ کی نافرمانیاں ہو گئیں خطائیں غلطیاں سرزد ہو گئیں ہیں اب یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا ہی پائیں گے توبہ قبول کرنے والا پائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی حیات مبارکہ میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب ان سے کوئی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی ہو جاتی یا ان سے شریعت کے خلاف کوئی عمل سرزد ہو جاتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے احادیث مبارکہ میں پتہ چلتا ہے کہ کوئی حاضر ہوا اور رضی یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے یا میں اپنے نظروں کی حفاظت نہیں کر سکا میں کسی کے گھر میں جانگ لیا میں نے اپنے احوال کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کو آغاب فرماتے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ انہیں تعلیم فرماتے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کا ظاہری طور پر انہوں نے پردہ فرما لیا اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کا وصال ہو چکا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے وصال کے بعد بھی مدینہ منورہ کے وہ دور کے علاقے جب ان تک ہی آیہ کریمہ ان تک پہنچی تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے وصال کے بعد بھی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی قبر انور پر حاضر ہوئے اور اسی آیہ مقدسہ کی تلاوت کر کے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ جب گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کر بیٹھو تو رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ سے استغفار کرو رسول تمہارے حق میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دے تو تم اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے کئی واقعات اس طرح ہمیں ملتے ہیں حدیث مبارکہ کی روشنی حضرت قطبہ کا بیان ہے فرماتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی قبر انور کے پاس بیٹھا ہوا تھا فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی آیا گاؤں کا رہنے والا شخص دیہات کا رہنے والا ایک دیہاتی شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی قبر انور پر حاضر ہوتا ہے اور غطبہ فرماتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی قبر انور پر بیٹھا ہوا تھا تو فرماتے ہیں جب وہ دیہاتی آیا تو اس نے آ کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو اور پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُوْكَ کہ اللہ کا فرمان ہے کہ جب اپنی جانوں پہ تم ظلم کر چکو جاؤوکا تو رسول کی بارگاہ میں آ جاؤو رسول کی خدمت میں حاضر ہو جاؤو رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ سے استغفار کرو تو وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ میں بھی اپنی جان پر ظلم کر چکا ہوں اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں میں معافی کا طلبگار ہوں آپ بھی میرے حق میں سفارش کر دیجئے اس طرح اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی قبرِ انور پر کھڑے ہو کر عرض کی حضرت عطبہ آپ فرماتے ہیں وہ شخص وہ دیہاتی جو کسی دیہات گاؤں سے آیا تھا اس طرح فریاد کر کے چلا گیا آپ فرماتے ہیں میں وہیں بیٹھا تھا میری آنکھ لگ گئی میری آنکھ لگی اور فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی زیارت کی خواب میں مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی زیارت ہوئی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے فرمایا کہ اے عطبہ اے عرابی نے عرابی نے اس دیہاتی نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے اور فرمایا کہ اے عطبہ جاؤ اس دیہاتی کو جا کر خوش خبری سنا دو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا امام قرطبی قرطبی رحمت اللہ تعالی نے اپنی تفسیر الجامع لی احکام القرآن اس میں اسی طرح کا اس سے ملتا جلتا ہے ایک واقعہ اپنی تفسیر احکام القرآن میں ذکر کیا فرماتے ہیں ابو صادق نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی آئے سے فرماتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی قبر انور پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دیہاتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے روح اللہ مبارک پر حاضر ہوتا ہے اور یہ کب حاضر ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کو دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمائے تین ماہ جو ہیں وہ گزر چکے تھے تین ماہ کے بعد وہ دیہاتی آیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی قبر انور پر حاضر ہوا اور اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی قبر مبارک سے مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھا کر اس نے اپنے اوپر ڈالی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ آپ نے فرمایا ہم نے آپ کا قول سنا آپ نے اللہ سے احکام لیے اور ہم نے آپ سے احکام لیے اور ان احکامات میں ایک اللہ کا حکم اللہ کا فرمان یہ بھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذَّلَمُ أَنفُسَهُمْ جَاؤُكَ کہ جب آپ گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر چکو تو رسول کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ سے استغفار طلب کرو اور رسول تمہارے حق میں سفارش کر دیں تمہارے لئے استغفار اللہ سے مانگ لیں تو پھر تم ضرور بل ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے تو اس دہاتی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی اپنی جان پر ظلم کیا گئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں پس آپ میرے حق میں سفارش فرما دیجئے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس دہاتی نے جب یہ عرض کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم کی قبر انور سے ندائی اے دہاتی جا اللہ سبحانہ وتعالی نے بخشش و مغفرت فرما دی نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم کی قبر انور کی زیارت شریح حیثیت پر امت مسلمہ کا اجماع ہے اور آئمہ احناف کے نزدیک واجب ہے بلکہ آئمہ مالکیہ کے نزدیک قطعی طور پر یہ واجب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کرنا قرآن مجید فرقان حمید کی آئے مقدسہ جو میں نے تلاوت کی وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُوْكَ کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کرلو تو رسول کی بارکہ میں حاضر ہو جاؤ تو یہ جو حکم ہے یہ فقط نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم کی ظاہری حیات پر معمول کرنا یہ کسی طور پر مناسب نہیں ہے بعض لوگوں کا گمان ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم کی ظاہری حیات تک ہے لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ کہ اے ایمان والو میرے نبی کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا جب تم رسول کی بارکہ میں حاضر ہو تو تمہاری آوازیں رسول کی آواز پر نبی کی آواز پر بلند نہیں ہونی چاہیے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جس طرح یہ حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم کی ظاہری حیات میں تھا اسی طرح آج بھی جب روضہ رسول پر حاضر ہوا جائے تو اس وقت اپنی آوازوں کو دربارے رسالت ماب میں پست رکھا جائے بلند نہ کیا جائے اور اپنی آوازوں کو رسول کی آواز پر بلند کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انتہ بتا آمالکم و انتم لا تشعرون کہ اگر تمہاری آوازیں رسول کی آواز پر بلند ہو گئیں میرے نبی کی آواز پر بلند ہو گئیں تو فرمایا انتہ بتا آمالکم اللہ تمہارے سارے آمال غارت کر دے گا تمہارے سارے آمال ضائع کر دیے جائیں گے یہ کسی انسان کا یہ قول نہیں ہے یہ اللہ کا فرمان ہے اللہ کو اپنے حبیب کا عدب اتنا محبوب ہے فرمایا کہ اگر تمہاری آوازیں میرے رسول کی آواز پر بلند ہو گئیں میرے نبی کی آواز پر تمہاری آوازیں بلند ہو گئیں تم نے میرے رسول کی بارگاہ کا عدب اس کا خیال نہ رکھا تو فرمایا انتہ بتا آمالکم وانتم لا تشعرون فرمایا اللہ تمہارے سارے آمال کو ضائع کر دے گا اور تمہاری بدبختی اس قدر بڑھا دے گا کہ تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا تم اپنے آپ کو نمازی سمجھتے ہوگے تم اپنے آپ کو روزے دار سمجھتے ہوگے اپنے آپ کو حاجی سمجھتے ہوگے میرے رسول کی بے آدبی کی وجہ سے انتہ بتا آمالکم اللہ تمہارے سارے آمال کو ضائع کر دے گا وانتم لا تشعرون اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا انسان کا اگر نقصان ہو جائے اور اسے پتا چل جائے کہ میرا نقصان ہوا ہے تو اس نقصان کا وہ اضالہ کر سکتا ہے فرمایا کہ اگر میرے رسول کی بے آدبی کی تو تمہارا شعور چھین لوں گا تم اپنے آپ میں سمجھتے ہوگے بہت بڑے سائم ہو بہت بڑے نمازی ہو بڑے تحدد گزار ہو بڑے سخی ہو فرمایا کہ تمہاری نمازوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے میرے رسول کا عدب مقدم ہے انتہ بتا آمالکم وانتم لا تشعرون تمہاری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے جس کے توصل سے تمہیں نماز ملی ہے جس کے وسیلے سے تمہیں قرآن ملا ہے جس نے تمہیں رحمان کی پہچان کروائی ہے جس نے تمہیں رحمان کے دربار میں لاکر کھڑا کیا ہے میرے اس رسول میرے اس نبی کا عدب مجھے زیادہ محبوب ہے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی طرح یہ آیاء کریمہ وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذَّا لَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُكَا کہ اگر گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہو اور اللہ کی بارگاہ میں تم چاہتے ہو کہ مقبول ٹھہرو محبوب ٹھہرو اللہ تم پہ کرم فرمائے تو فرمایا جاؤکا اے حبیب اے پیار نبی یہ لوگ آپ کے پاس آ جائیں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں آپ کے پاس آ کر کرنا کیا ہے آپ کے پاس آ جائیں فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ آپ کے پاس آ کر اللہ سے سفارش کریں اللہ سے استغفار کریں اللہ سے معافی طلب کریں اور آپ بھی ان کے حق میں اللہ سے استغفار کر دیں یہ آپ کے پاس آئیں آپ کے پاس آ کر اللہ سے معافی مانگیں اور اے رسول پھر آپ بھی ان کے حق میں اللہ سے ان کے لئے استغفار کر دیں لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَا پھر تو اپنے رب کو توبہ قبول کرنے والا ہی پائیں گے تو یہ حکم ظاہری حیات تک نہیں ہے بلکہ آج بھی اگر گناہ کر کر کے اپنے دل سیاہ کر لئے ہیں اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے تو جب اللہ کے دروار میں حاضر ہوں اللہ کے گھر کا حج کریں اللہ کے گھر کی زیارت کریں تو اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارکہ و سلمہ کے روزہ مبارک پر حاضر ہو کر ان کی خدمت میں عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلمہ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ کہ اگر گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہو تو رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ یا رسول اللہ ہم نے گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے اور آج آپ کے دربار میں حاضر ہو گئے ہیں آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے حق میں سفارش کر دیجئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ و بارکہ و سلمہ کہ روزہ انور کی زیارت کرنا کبر انور کی زیارت کرنا یہ کتنی بڑی سعادت ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ جو شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے مَحَاجِرًا اِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کی نیت سے جو اپنے گھر سے نکلتا ہے پھر آگے فرمایا اپنے گھر سے وہ نکلا ہے اپنے گھر کو اس نے چھوڑا ہے اللہ کے لئے اللہ کے رسول کے لئے اب وہ سفر پر ہے اور اسی سفر میں موت آگئی موت نے اسے آ لیا اگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَقَدْ وَقَعَ عَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ فرمایا کہ ایسے شخص پر عجر ایسے شخص کا عجر اللہ سبحانہ و تعالی کے ذمہ ثابت ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا نہیں رسول کی بارگاہ میں پہنچا نہیں لیکن نیت اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کی ہے رسول کی بارگاہ میں پہنچنے کی ہے ان کے روزے پہ حاضر ہونے کی ہے لیکن راستے میں ہی اس کا وصال ہو جاتا ہے انتقال ہو جاتا ہے تو فرمایا ایسے شخص کا عجر اللہ سبحانہ و تعالی کے ذمہ واجب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارگاہ و سلمہ کہ وصال کے بعد جو شخص اپنے دل میں گمبد خزرہ کے جلووں کو سمیٹنے کی نیت سے سفر اختیار کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اس کے اس سفر پر بھی اسے عجر اور ثواب عطا فرماتی ہے اور وہ کیسی پاک جگہ ہے مقدس جگہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ و سلمہ نے فرمایا حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ و سلمہ نے فرمایا مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِمْبَرِي رَوْدَةٌ مِّنْ رِيَادِ الْجَنَّةِ آقا کریم صلی اللہ علیہ و سلمہ نے فرمایا میرے گھر اور ممبر کے درمیان جو جگہ ہے میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جو جگہ ہے فرمایا رَوْدَةٌ مِّنْ رِيَادِ الْجَنَّةِ فرمایا کہ وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ و سلمہ اپنے حجرہ مبارک سے نکلتے اور آپ ممبر پر تشریف لاتے اب یہ جو درمیانی جگہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ و سلمہ نے فرمایا یہ جو جگہ ہے میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جو جگہ ہے فرمایا رَوْدَةٌ مِّنْ رِيَادِ الْجَنَّةِ فرمایا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور پھر ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ و سلمہ نے فرمایا قوائم ممبری رواتب فی الجنہ فرمایا کہ میرے ممبر کے جو پائے ہیں میرے ممبر کے جو پائے ہیں فرمایا جنت میں پیوست ہیں یعنی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ و سلمہ کا ممبر جس جگہ پر رکھا ہوا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ و بارکہ و سلمہ نے فرمایا میرے ممبر کے جو پائے ہیں وہ جنت کے اندر گڑے ہوئے ہیں یعنی وہ جگہ جنت کا ٹکڑا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے اپنی قبر کی زیارت کی قبر انور کی زیارت کی خود ترغیب دی ہے خود ترغیب دی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلمہ نے فرمایا منظار قبری وجبت لہو شفاعتی آقا کریم نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کا زمانہ نہیں پایا اور جنہوں نے پایا ایمان کی حالت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کو دیکھا ان کی صحبت کو پایا وہ صحابے ٹھہرے اور پھر صحابہ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ بعد میں آنے والا کوئی کتب ہو عبدال ہو وہ غوث ہو بڑے سے بڑا ولی کتب عبدال وہ ادنا سے صحابہ کے گوڑے کی پاؤں میں جو دھولے لگتی ہے وہ اس کے برابر بھی نہیں ہیں تو ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کو اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھا ظاہری طور پر اور قربان جاؤں کیسے مہربان نبی ہیں کیسی مہربانیاں کرنے والے نبی آقا کریم نے فرمایا منظار قبری فرمایا جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی فرمایا وَدَبَتْ لَهُ شَفَاةِ اس کے لئے شفاة جو ہے وہ مجھ پر واجب ہو گئی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کی حدیث مبارکہ مجھے یاد آ رہی آقا کریم نے فرمایا مبارک ہو ایک مرتبہ اس شخص کو جس نے مجھے دیکھا اور وہ مجھ پر ایمان لے آیا ایک مرتبہ مبارک اس شخص کو جس نے مجھے دیکھا اور وہ ایمان لے آیا اور فرمایا سات بار مبارک اس شخص کو جس نے مجھے دیکھا نہیں بغیر دیکھے وہ مجھ پر ایمان لے آیا اب ماذا اللہ اس کا مطلب قطن یہ نہیں ہے کہ حضراتِ صحابہ تو دیکھ کر ایمان لائے تھے اور ہم بغیر دیکھے ایمان لائیں تو ماذا اللہ میں ہم صحابہ سے مقام و مرتبے میں بڑھ گئے ہیں نہیں یہ جزوی فضیلت ہے تو ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن قربان جائیں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ و سلمہ فرماریں منظار قبری جس نے میری قبر کی زیارت کر لی فرمایا واجبت لہو شفاعتی فرمایا کہ میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی ہے اس کی میں شفاعت کروں گا اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ و سلمہ نے فرمایا منظارنی بالمدینہ محتصبا کنت لہو الشہیدہ او شفیعہ یوم القیامہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ و سلمہ نے فرمایا جس نے خلوص نیت سے مدینہ منورہ حاضر ہو کر میری زیارت کا شرفا حاصل کیا مدینہ منورہ حاضر ہو کر جس نے میری زیارت کا شرف حاصل کیا آقا کریم نے فرمایا کنت لہو شہیدہ فرمایا قیامت کے روز میں اس کے لیے گواہ بن جاؤں گا قیامت کے روز میں اس کے لیے گواہ بن جاؤں گا و شفیعہ اور فرمایا قیامت کے روز میں اس کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں کروں گا جس نے مدینہ حاضر ہو کر میری زیارت کی اور پھر آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ و سلمہ نے فرمایا منزارہ قبری او کالہ منزارہ نہیں فرمایا کہ جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی یا راضی کہتے ہیں فرمایا منزارہ نہیں جس نے میری زیارت کی یعنی میری زیارت کی مجھے دیکھا یا پھر میری قبر کی زیارت کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت لہو شفیعا او شہیدا فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے قیامت کے روز میں اللہ کی بارگاہ میں گواہی بھی دوں گا اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے سفارش بھی کروں گا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ و سلمہ نے فرمایا وَمَمَّاتَ فِي أَحَدِ الْحَرَمَيْنِ بَعَسَهُ اللَّهُ مِنَ الْآَمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فرمایا کہ جس شخص کی دونوں حرمین یعنی دونوں حرم حرمین میں سے مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ فرمایا وَمَمَّاتَ فِي أَحَدِ الْحَرَمَيْنِ بَعَسَهُ اللَّهُ مِنَ الْآمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فرمایا جس شخص کا وصال حرمین میں سے کسی ایک حرم میں ہوا ہے یا تو مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ و بارکہ و سلمہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز ایمان والوں کے ساتھ اٹھائے گا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں من حجہ جس شخص نے حج کیا اللہ کے گھر کا حج کیا فزارہ قبری اور بادہ وفاتی اور اس نے میری وفات کے بعد میرے وصال کے بعد میری قبر کی زیارت کی حج اللہ کا کیا اللہ کے گھر کا حج کیا بیت اللہ کا حج کیا فزارہ قبری بادہ موتی وفاتی اور میری وفات کے بعد اس نے میری قبر کی زیارت بھی کی فَقَأَنَّمَا زَارَنِ فِي حَيَاتِ اللہ کے گھر کا حج کرنے والا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ کی قبر انور کی زیارت کرتا ہے تو آقا کریم نے فرمایا فَقَأَنَّمَا زَارَنِ فِي حَيَاتِ قبر کی زیارت کرنے والا فرمایا گویا ایسے ہے جیسے اس نے اپنی زندگی میری زندگی میں مجھے دیکھا جیسے مجھے زندگی میں دیکھا ہو قبر کی زیارت کرنے والا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ نے فرمایا گویا اس نے مجھے زندگی میں دیکھا اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر حاضر ہو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو اتنا سفر کر کے گیا اللہ کی بارگاہ میں اور وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ کے روضہ مبارک پہ حاضری نہیں دی تو میرے بھائی و بذر کو دوستو یہ محرومی ہیں یہ محرومی ہیں کہ اللہ کے گھر گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ کی بارگاہ میں حاضری نہیں دی بدبختی ہے یہ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمہ نے فرمایا منحج البیتہ جس نے اللہ کے گھر کا حج کیا وَلَمْ يَزُونِي اور اس نے میری قبر کی زیارت نہیں کی اللہ کے گھر کا حج تو کیا لیکن میری قبر کی زیارت نہیں کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ نے فرمایا فقد جفا نہیں ایسے شخص نے میرے ساتھ جفا کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ کہ قبرِ انور کی زیارت کرنا یہ محبوب عمل ہے مستحسن ہے اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ کی قبرِ انور کی زیارت کے ساتھ ساتھ سیدنا ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی زیارت کرنا یہ مستحب عمل ہے اور جب بھی اللہ موقع دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ کی جناب میں حاضر ہوں تو آجز کا وہاں جانا ہوا اور مرشد کریم کے ساتھ جانا ہوا اور جب مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو مرشد کریم نے آجز کو یہ تعلیم دی فرمایا بیٹا وہ آپ کو آیت قرآن کی آتی ہے میں نے عرض کی حضور کونسی فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ اِزَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُكَا کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر چکو تو میرے رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ اور رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو اور رسول تمہارے حق میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیں لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ اور اپنی کیفیت یہ بنائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں اور آپ کے دربار میں حاضر ہو گئے ہیں آپ چونکہ اللہ کے محبوب ہیں آپ اللہ کے محبوب ہیں ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور اللہ کا فرمان بھی ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر چکو تو رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ سے استغفار کرو رسول تمہارے حق میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیں تو اللہ کو ضرور بل ضرور توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے یا رسول اللہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیجئے کہ اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرماتے تو جب بھی جانا ہو جاج کرام جا رہے ہیں اللہ کے گھر کا حج کریں بیت اللہ کا حج کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانا ہم میں حاضر ہو کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبرِ انور کی زیارت کریں اور قبرِ انور کی زیارت کرنے پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوش قبری سنائی ہے فرمایا جس نے میری قبرِ انور کی زیارت کی فرمایا کہ اس کے لئے شفاق میرے اوپر واجب ہو گئی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بار بار زیارتِ حرمین شریفین کی صعادت نصیب فرمائے بار بار جانا نصیب فرمائے اور جب جائیں تو حاضری ہماری باعدب حاضری ہو محبت والی حاضری ہو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ جن حضرات نے سنتِ ادا نہیں فرمائی وہ سنتِ ادا فرمائی اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الانبیاء والمسلین اما بعد فاوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْا اَنَّهُمْ اِذَّا لَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاهُوكَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ وَاسْتَغَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْعَمِينُ الرَّوْفُ الرَّحِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِينَ يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا اللَّهُمَّا صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَشَفِيَنَا وَمَوْلَانَا سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے اور بشمار درود و سلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ کی ذات بابرکت پر کہ جن کے صدق اللہ رب العزت نے اس کائنات و مافیہا کو تقلیق فرمایا اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان اس پاک ذات کی عطا کردہ توفیق سے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس کے پاک اور مقدس گھر میں حاضر ہوئے اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اور رب کریم ہم سب کی آج کی اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں تعدم آخر محبت ذوق شوق اخلاص اور استقامت کے ساتھ اپنی عبادت اطاعت و فرما برداری بجالاتے رہنے کی توفیق و سعادہ قطع فرمائے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذَّا لَمُواْ أَنفُسَهُمْ اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے تھے جاؤو کا پیارے رسول وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ اور اللہ سبحانہ وتعالی سے معافی مانگتے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ اور رسول بھی ان کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی کی بہرگاہ میں مغفرت طلب کرتے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ تو وہ لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کو توبہ قبول فرمانے والا نہائیت مہربان فاتح پاتے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیاء مقدسہ میں اللہ رب العزت نے گناہگاروں کو خطاکاروں کو یہ ہدایت فرمائی کہ جب ان سے خطائیں ہو جائیں ان سے گناہ ہو جائیں ان سے غلطیاں ہو جائیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و بارکہ و سلمہ کے پاس آ کر اللہ تعالی سے استغفار طلب کرے اور رسول بھی ان کے حق میں اللہ رب العزت کی بارکہ میں سفارش کر دیں تو آگے اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ تو ایسی صورت میں یہ لوگ جن سے خطائیں ہوئیں جن سے غلطیاں سرزد ہوئیں جب رسول کی بارکہ میں آذر ہو کر اللہ سے استغفار طلب کریں گے اور رسول بھی ان کے حق میں اللہ سے ان کے حق میں استغفار طلب کریں لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ تو فرمایا پھر اللہ کو یہ ضرور توبہ قبول کرنے والا نہائیت مہربان پائیں گے تو اس آیہ مقدسہ سے ایک بات تو واضح طور پر یہ پتا چلی کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب مومنوں سے گناہ ہو جائیں خطائیں ہو جائیں غلطیاں ہو جائیں اور گناہ کر کے وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ و بارکہ و سلمہ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں اور رسول کی بارکہ میں حاضر ہو کر فستغفر اللہ حاضر رسول کی بارکہ میں ہوں گے لیکن استغفار اللہ سے طلب کریں گے معافی اللہ سے مانگیں گے اور پھر آگے فرمایا وستغفر اللہم الرسول اور ان کے حق میں رسول بھی اللہ کی بارکہ میں فریاد کر دیں ان کے لئے استغفار طلب کر لیں تو فرمایا کہ یہ پورا پروسس کرنے کے بعد ہوگا یہ کہ اب کوئی شک اور شبے کی گنجائج نہیں لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّبَ الرَّحِيمَ اب ایسے گناہگار لوگ ایسے خطاکار لوگ جن سے اللہ کی نافرمانیاں ہو گئیں خطائیں غلطیاں سرزد ہو گئیں ہیں اب یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا ہی پائیں گے توبہ قبول کرنے والا پائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی حیات مبارکہ میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب ان سے کوئی اللہ تبارکہ و تعالی کی نافرمانی ہو جاتی یا ان سے شریعت کے خلاف کوئی عمل سرزد ہو جاتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے احادیث مبارکہ میں پتہ چلتا ہے کہ کوئی حاضر ہوا اور رضوان اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے یا میں اپنے نظروں کی حفاظت نہیں کر سکا میں کسی کے گھر میں جانگ لیا میں نے اپنے احوال کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کو آغاب فرماتے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ انہیں تعلیم فرماتے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کا ظاہری طور پر انہوں نے پردہ فرما لیا اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کا وصال ہو چکا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی وصال کے بعد بھی مدینہ منورہ کے وہ دور کے علاقے جب ان تک ہی آیہ کریمہ ان تک پہنچی تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی وصال کے بعد بھی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی قبر انور پر حاضر ہوئے اور اسی آیہ مقدسہ کی تلاوت کر کے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ جب گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کر بیٹھو تو رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ سے استغفار کرو رسول تمہارے حق میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دے تو تم اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے کئی واقعات اس طرح ہمیں ملتے ہیں حدیث مبارکہ دی روشنی حضرت قطبہ کا بیان ہے فرماتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی قبر انور کے پاس بیٹھا ہوا تھا فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی آیا گاؤں کا رہنے والا شخص دیہات کا رہنے والا ایک دیہاتی شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی قبر انور پر حاضر ہوتا ہے اور غطبہ فرماتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی قبر انور پر بیٹھا ہوا تھا تو فرماتے ہیں جب وہ دیہاتی آیا تو اس نے آ کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو اور پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذَّلَمُ أَنفُسَهُمْ جَاؤُكَ کہ اللہ کا فرمان ہے کہ جب اپنی جانوں پہ تم ظلم کر چکو جاؤو کا تو رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ رسول کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ سے استغفار کرو تو وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ میں بھی اپنی جان پر ظلم کر چکا ہوں اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں میں معافی کا طلبگار ہوں آپ بھی میرے حق میں سفارش کر دیجئے اس طرح اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی قبرِ انور پر کھڑے ہو کر عرض کی حضرت عطبہ آپ فرماتے ہیں وہ شخص وہ دیہاتی جو کسی دیہات گاؤں سے آیا تھا اس طرح فریاد کر کے چلا گیا آپ فرماتے ہیں میں وہیں بیٹھا تھا میری آنکھ لگ گئی میری آنکھ لگی اور فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی زیارت کی خواب میں مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی زیارت ہوئی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے فرمایا کہ اے عطبہ اے عرابی نے عرابی نے اس دیہاتی نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے اور فرمایا کہ اے عطبہ جاؤ اس دیہاتی کو جا کر خوشخبری سنا دو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا امام قرطبی قرطبی رحمت اللہ تعالی نے اپنی تفسیر الجامع لأحکام القرآن اس میں اسی طرح کا اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ اپنی تفسیر احکام القرآن میں ذکر کیا فرماتے ہیں ابو صادق نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی آئے سے فرماتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ کی قبر انور پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دیہاتی نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ کے روزہ مبارک پر حاضر ہوتا ہے اور یہ کب حاضر ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ کو دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمائے تین ماہ جو ہیں وہ گزر چکے تھے تین ماہ کے بعد وہ دیہاتی آیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ کی قبر انور پر حاضر ہوا اور اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ کی قبر مبارک سے مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھا کر اس نے اپنے اوپر ڈالی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ آپ نے فرمایا ہم نے آپ کا قول سنا آپ نے اللہ سے احکام لیے اور ہم نے آپ سے احکام لیے اور ان احکامات میں ایک اللہ کا حکم اللہ کا فرمان یہ بھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذَّلَمُ أَنفُسَهُمْ جَاؤُكَ کہ جب آپ گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کر چکو تو رسول کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ ان کی بارکہ میں حاضر ہو جاؤ رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ سے استغفار طلب کرو اور رسول تمہارے حق میں سفارش کر دیں تمہارے لئے استغفار اللہ سے مانگ لیں تو پھر تم ضرور بل ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے تو اس دیہاتی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں پس آپ میرے حق میں سفارش فرما دیجئے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عن فرماتے ہیں کہ اس دیہاتی نے جب یہ عرض کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و بارکہ و سلمہ کی قبرِ انور سے ندائی اے دیہاتی جا اللہ سبحانہ و تعالی نے دے بخشش و مغفرت فرما دی نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارکہ و سلمہ کی قبرِ انور کی زیارت شریح حیثیت پر امتِ مسلمہ کا اجماع ہے اور آئمہِ احناف کے نزدیک واجب ہے بلکہ آئمہِ مالکیہ کے نزدیک قطعی طور پر یہ واجب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ و بارکہ و سلمہ کی قبرِ انور کی زیارت کرنا قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی آئے مقدسہ جو میں نے تلاوت کی وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُوْكَ کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کرلو تو رسول کی بارکہ میں حاضر ہو جاؤ تو یہ جو حکم ہے یہ فقط نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ کی ظاہری حیات پر معمول کرنا یہ کسی طور پر مناسب نہیں ہے بعض لوگوں کا گمان ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارکہ و سلمہ کی ظاہری حیات تک ہے لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سرمان کہ کہ اے ایمان والو میرے نبی کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا جب تم رسول کی بارکہ میں حاضر ہو تو تمہاری آوازیں رسول کی آواز پر نبی کی آواز پر بلند نہیں ہونی چاہئے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جس طرح یہ حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارکہ و سلمہ کی ظاہری حیات میں تھا اسی طرح آج بھی جب روضہ رسول پر حاضر ہوا جائے تو اس وقت اپنی آوازوں کو دربارے رسالتِ ماب میں پست رکھا جائے بلند نہ کیا جائے اور اپنی آوازوں کو رسول کی آواز پر بلند کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انتہ بتا آمالکم و انتم لا تشعرون کہ اگر تمہاری آوازیں رسول کی آواز پر بلند ہو گئیں میرے نبی کی آواز پر بلند ہو گئیں تو فرمایا انتہ بتا آمالکم اللہ تمہارے سارے آمال غارت کر دے گا تمہارے سارے آمال ضائع کر دیے جائیں گے یہ کسی انسان کا یہ قول نہیں ہے یہ اللہ کا فرمان ہے اللہ کو اپنے حبیب کا عدب اتنا محبوب ہے فرمایا کہ اگر تمہاری آوازیں میرے رسول کی آواز پر بلند ہو گئیں میرے نبی کی آواز پر تمہاری آوازیں بلند ہو گئیں تم نے میرے رسول کی بارگاہ کا عدب اس کا خیال نہ رکھا تو فرمایا انتہ بتا آمالکم وانتم لا تشعرون فرمایا اللہ تمہارے سارے عمال کو ضائع کر دے گا اور تمہاری بدبختی اس قدر بڑھا دے گا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تم اپنے آپ کو نمازی سمجھتے ہوگے تم اپنے آپ کو روزے دار سمجھتے ہوگے اپنے آپ کو حاجی سمجھتے ہوگے میرے رسول کی بے عدبی کی وجہ سے انتہ بتا آمالکم اللہ تمہارے سارے عمال کو ضائع کر دے گا وانتم لا تشعرون اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا انسان کا اگر نقصان ہو جائے اور اسے پتہ چل جائے کہ میرا نقصان ہوا ہے تو اس نقصان کا وہ اضالہ کر سکتا ہے فرمایا کہ اگر میرے رسول کی بے عدبی کی تو تمہارا شعور چھین لوں گا تم اپنے آپ میں سمجھتے ہو کہ بہت بڑے سائم ہو بہت بڑے نمازی ہو بڑے تحجد گزار ہو بڑے سخی ہو فرمایا کہ تمہاری نمازوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے میرے رسول کا عدب مقدم ہے انتہ بتا آمالکم وانتم لا تشعرون تمہاری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے جس کے توصل سے تمہیں نماز ملی ہے جس کے وسیلے سے تمہیں قرآن ملا ہے جس نے تمہیں رحمان کی پہچان کروائی ہے جس نے تمہیں رحمان کے دربار میں لاکر کھڑا کیا ہے میرے اس رسول میرے اس نبی کا عدب مجھے زیادہ محبوب ہے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی طرح یہ آیاء کریمہ ولو انہم از ظلم انفسہم جاؤگا کہ اگر گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہو اور اللہ کی بارگاہ میں تم چاہتے ہو کہ مقبول ٹھہرو محبوب ٹھہرو اللہ تم پہ کرم فرمائے تو فرمایا جاؤکا اے حبیب اے پیارے نبی یہ لوگ آپ کے پاس آ جائیں آپ کے خدمت میں حاضر ہو جائیں آپ کے پاس آ کر کرنا کیا ہے آپ کے پاس آ جائیں فستغفراللہ آپ کے پاس آ کر اللہ سے سفارش کریں اللہ سے استغفار کریں اللہ سے معافی طلب کریں اور آپ بھی ان کے حق میں اللہ سے استغفار کر دیں یہ آپ کے پاس آئیں آپ کے پاس آ کر اللہ سے معافی مانگیں اور اے رسول پھر آپ بھی ان کے حق میں اللہ سے ان کے لئے استغفار کر دیں لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَا پھر تو اپنے رب کو توبہ قبول کرنے والا ہی پائیں گے تو یہ حکم ظاہری حیات تک نہیں ہے بلکہ آج بھی اگر گناہ کر کر کے اپنے دل سیاہ کر لئے ہیں اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے تو جب اللہ کے دروار میں حاضر ہوں اللہ کے گھر کا حج کریں اللہ کے گھر کی زیارت کریں تو اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ کے روزہ مبارک پر حاضر ہو کر ان کی خدمت میں عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلمہ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ کہ اگر گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہو تو رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ یا رسول اللہ ہم نے گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے اور آج آپ کے دروار میں حاضر ہو گئے ہیں آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے حق میں سفارش کر دیجئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ و بارگاہ وسلمہ کہ روزہ انور کی زیارت کرنا قبر انور کی زیارت کرنا یہ کتنی بڑی سعادت ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ جو شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کی نیت سے جو اپنے گھر سے نکلتا ہے پھر آگے فرمایا اپنے گھر سے وہ نکلا ہے اپنے گھر کو اس نے چھوڑا ہے اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے اب وہ سفر پر ہے اور اسی سفر میں موت آگئی موت نے اسے آ لیا موت فرمایا اسے موت نے آ لیا آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَقَدْ وَكَعَ عَجْرُهُ عَلَى اللَّهُ فرمایا کہ ایسے شخص پر عجر ایسے شخص کا عجر اللہ سبحانہ وتعالی کے ذمہ ثابت ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا نہیں رسول کی بارگاہ میں پہنچا نہیں لیکن نیت اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کی ہے رسول کی بارگاہ میں پہنچنے کی ہے ان کے روزے پہ حاضر ہونے کی ہے لیکن راستے میں ہی اس کا وصال ہو جاتا ہے انتقال ہو جاتا ہے تو فرمایا ایسے شخص کا عجر اللہ سبحانہ وتعالی کے ذمہ واجب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارکہ و سلمہ کہ وصال کے بعد جو شخص اپنے دل میں گمبد خزرہ کے جلووں کو سمیٹنے کی نیت سے سفر اختیار کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات اس کے اس سفر پر بھی اسے عجر اور ثواب عطا فرماتی ہے اور وہ کیسی پاک جگہ ہے مقدس جگہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ و سلمہ نے فرمایا حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ و سلمہ نے فرمایا ماں بین بیتی و ممبری رودت من ریاد الجنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ و سلمہ نے فرمایا میرے گھر اور ممبر کے درمیان جو جگہ ہے میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جو جگہ ہے فرمایا رودت من ریاد الجنہ فرمایا کہ وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ و سلمہ اپنے حجرہ مبارک سے نکلتے اور آپ ممبر پر تشریف لاتے اب یہ جو درمیانی جگہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ و سلمہ نے فرمایا یہ جو جگہ ہے میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جو جگہ ہے فرمایا رودت من ریاد الجنہ فرمایا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور پھر ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ و سلمہ نے فرمایا قوائم ممبری رواتب فی الجنہ فرمایا کہ میرے ممبر کے جو پائے ہیں میرے ممبر کے جو پائے ہیں فرمایا جنت میں پیوست ہیں یعنی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ و سلمہ کا ممبر جس جگہ پر رکھا ہوا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ نے فرمایا میرے ممبر کے جو پائے ہیں وہ جنت کے اندر گڑے ہوئے ہیں یعنی وہ جگہ جنت کا ٹکڑا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے اپنی قبر کی زیارت کی قبر انور کی زیارت کی خود ترغیب دی ہے خود ترغیب دی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلمہ نے فرمایا منظار قبری وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِ آقا کریم نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کا زمانہ نہیں پایا اور جنہوں نے پایا ایمان کی حالت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کو دیکھا ان کی صحبت کو پایا وہ صحابے ٹھہرے اور پھر صحابہ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ بعد میں آنے والا کوئی کتب ہو عبدال ہو وہ غوث ہو بڑے سے بڑا ولی کتب عبدال وہ ادنا سے صحابہ کے گوڑے کی پاؤں میں جو دھولے لگتی ہے وہ اس کے برابر بھی نہیں ہے تو ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کو اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھا ظاہری طور پر اور قربان جاؤں کیسے مہربان نبی ہیں کیسی مہربانیاں کرنے والے نبی آقا کریم نے فرمایا منظار قبری فرمایا جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی فرمایا وَجَبَتْ لَهُ شَفَاطِ اس کے لئے شفاعت جو ہے وہ مجھ پر واجب ہو گئی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کی حدیث مبارکہ مجھے یاد آ رہی آقا کریم نے فرمایا مبارک ہو ایک مرتبہ اس شخص کو جس نے مجھے دیکھا اور وہ مجھ پر ایمان لے آیا ایک مرتبہ مبارک اس شخص کو جس نے مجھے دیکھا اور وہ ایمان لے آیا اور فرمایا سات بار مبارک اس شخص کو جس نے مجھے دیکھا نہیں بغیر دیکھے وہ مجھ پر ایمان لے آیا اب ماذا اللہ اس کا مطلب قطن یہ نہیں ہے کہ حضرات صحابہ تو دیکھ کر ایمان لائے تھے اور ہم بغیر دیکھے ایمان لائیں تو ماذا اللہ کوئی ہم صحابہ سے مقام و مرتبے میں بڑھ گئے ہیں نہیں یہ جزوی فضیلت ہے تو ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن قربان جائیں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلمہ فرما رہے ہیں منزارہ قبری جس نے میری قبر کی زیارت کر لی فرمایا واجبت لہو شفاعتی فرمایا کہ میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی ہے اس کی میں شفاعت کروں گا اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلمہ نے فرمایا نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلمہ نے فرمایا جس نے خلوص نیت سے مدینہ منورہ حاضر ہو کر میری زیارت کا شرف حاصل کیا مدینہ منورہ حاضر ہو کر جس نے میری زیارت کا شرف حاصل کیا آقا کریم نے فرمایا فرمایا قیامت کے روز میں اس کے لیے گوا بن جاؤں گا قیامت کے روز میں اس کے لیے گوا بن جاؤں گا وشفیعہ اور فرمایا قیامت کے روز میں اس کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں کروں گا جس نے مدینہ حاضر ہو کر میری زیارت کی اور پھر آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منزار قبری او قالہ منزارنی فرمایا کہ جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی یا راضی کہتے ہیں فرمایا منزارنی جس نے میری زیارت کی یعنی میری زیارت کی مجھے دیکھا یا پھر میری قبر کی زیارت کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنتو لہو شفیعن او شہیدن فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے قیامت کے روز میں اللہ کی بارگاہ میں گواہی بھی دوں گا اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے سفارش بھی کروں گا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَمَّاتَ فِي أَحَدِ الْحَرَمَيْنِ بَعَسَهُ اللَّهُ مِنَ الْآمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فرمایا کہ جس شخص کی دونوں حرمین یعنی دونوں حرم حرمین میں سے مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ فرمایا وَمَمَّاتَ فِي أَحَدِ الْحَرَمَيْنِ بَعَسَهُ اللَّهُ مِنَ الْآمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فرمایا جس شخص کا وصال حرمین میں سے کسی ایک حرم میں ہوا ہے یا تو مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلمہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز ایمان والوں کے ساتھ اٹھائے گا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عن روایت کرتے ہیں من حجہ جس شخص نے حج کیا اللہ کے گھر کا حج کیا فَزَارَ قَبْرِ اور بَعْدَ وَفَاتِ اور اس نے میری وفات کے بعد میرے وصال کے بعد میری قبر کی زیارت کی حج اللہ کا کیا اللہ کے گھر کا حج کیا بیت اللہ کا حج کیا فَزَارَ قَبْرِ بَعْدَ مَوْتِ وَفَاتِ اور میری وفات کے بعد اس نے میری قبر کی زیارت بھی کی فَقَعَنَّمَا زَارَنِ فِي حَيَاتِ اللہ کے گھر کا حج کرنے والا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ و سلمہ کی قبر انور کی زیارت کرتا ہے تو آقا کریم نے فرمایا فَقَعَنَّمَا زَارَنِ فِي حَيَاتِ قبر کی زیارت کرنے والا فرمایا گویا ایسے ہے جیسے اس نے اپنی زندگی میری زندگی میں مجھے دیکھا ہو جیسے مجھے زندگی میں دیکھا ہو قبر کی زیارت کرنے والا آقا کریم صلی اللہ علیہ و سلمہ نے فرمایا گویا اس نے مجھے زندگی میں دیکھا اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر حاضر ہو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ و سلمہ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو اتنا سفر کر کے گیا اللہ کی بارگاہ میں اور وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ و سلمہ کے روضہ مبارک پہ حاضری نہیں دی تو میرے بھائی و بذرگو دوستو یہ محرومی ہے یہ محرومی ہے کہ اللہ کے گھر گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ و سلمہ کی بارگاہ میں حاضری نہیں دی بدبختی ہے یہ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ نے فرمایا من حج البیتہ جس نے اللہ کے گھر کا حج کیا وَلَمْ يَزُونِ اور اس نے میری قبر کی زیارت نہیں کی اللہ کے گھر کا حج تو کیا لیکن میری قبر کی زیارت نہیں کی آقا کریم صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ نے فرمایا فقط جفا نہیں ایسے شخص نے میرے ساتھ جفا کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ کی قبرِ انور کی زیارت کرنا یہ محبوب عمل ہے مستحسن ہے اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ کی قبرِ انور کی زیارت کے ساتھ ساتھ سیدنا ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیدنا عمرِ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی زیارت کرنا یہ مستحب عمل ہے اور جب بھی اللہ موقع دے رسول پاک صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ کی جناب میں حاضر ہوں تو آجز کا وہاں جانا ہوا اور مرشد کریم کے ساتھ جانا ہوا اور جب مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو مرشد کریم نے آجز کو یہ تعلیم دی فرمایا بیٹا وہ آپ کو آیت قرآن کی آتی ہے میں نے عرض کی حضور کونسی فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُكَ کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر چکو تو میرے رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ اور رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو اور رسول تمہارے حق میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیں لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَةَ تو پھر اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے تو آپ نے فرمایا بیٹا نظریں جھکا لیں اور یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سلام کرتے ہوئے یہاں سے گزر جائیں اور اپنی کیفیت یہ بنائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں اور آپ کے دربار میں حاضر ہو گئے ہیں آپ چونکہ اللہ کے محبوب ہیں آپ اللہ کے محبوب ہیں ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور اللہ کا فرمان بھی ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو تو رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ سے استغفار کرو رسول تمہارے حق میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دے تو اللہ کو ضرور بل ضرور توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے یا رسول اللہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیجئے کہ اللہ ہمارے حالوں پر راہو فرما دے تو جب بھی جانا ہو جاج کرام جا رہے ہیں اللہ کے گھر کا حج کریں بیت اللہ کا حج کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی جناہ میں حاضر ہو کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کی قبرِ انور کی زیارت کریں اور قبرِ انور کی زیارت کرنے پر نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلمہ نے کیا خوش قبری سنائی ہے فرمایا جس نے میری قبرِ انور کی زیارت کی فرمایا کہ اس کے لئے شفاق میرے اوپر واجب ہو گئی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بار بار زیارتِ حرمین شریفین کی فعادت نصیب فرمائے بار بار جانا نصیب فرمائے اور جب جائیں تو حاضری ہماری باعدب حاضری ہو محبت والی حاضری ہو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينِ جن حضرات نے سنتِ ادا نہیں فرمائی وہ سنتِ ادا فرمائی